اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تم مٹ جاؤ گے میرا دین قیامت تک کے لئے ساری اور جاری رہے گا کہ مسلمانوں اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو تمہارے دین کا کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ دین دنیا سے نہیں مٹے گا بلکہ فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقْوْم تم اگر کام نہیں کرو گے تو اللہ تم کو مٹائے گا اور فریسی قوم کو پیدا کرے گا یحبوہم و یحبونا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ من سے محبت کریں گے اور اس کی بڑی مثال ہم کو بغداد شہر کے ملتی ہے کہ بغداد پر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو ایک دن میں دس لاکھ مسلمانوں کو موت کے کارٹ اتار دیا اس وقت عربی میں ایک فریز مشہور ہوئی اِذَا قِیْلَكَ أَنَّكَ تَتَرَا قَدْ اِنْحَزَمَ فَلَا تُصَدِّقْ اگر تم سے کوئی کہے کہ تاتاری مسلمانوں سے ہار چکے تھے فَلَا تُصَدِّقْ تو اس بات کو قبول نہیں کرنا بلکہ ہوا یہ تھا کہ اس وقت کا جو مسلمان تھا وہ ظالم بن چکا تھا وہ دین کا بے وفا بن چکا تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے وفا بن چکا تھا اس نے اللہ کی نمائدگی کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری قوم کو دن پر مسلط کر دیا اور انہوں نے ان کا صفایہ کر دیا اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب گھائی دودھ دینی بند کر دیتی ہے تو ہم اس کو قسائے کے حوالے کرتے ہیں جو اس کو کات کر بیش دیتا ہے جب درخت تو سوک جاتا ہے تو ہم اس کو کات کر جلانے میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح جب امت مسلم اپنے مقصد سے اپنے مشن سے ہٹتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرائیسی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ اور پھر اللہ ایسی قوم کو پیدا کرتے ہیں يُحِبُّهُونَ وَيُحِبُّونَ جو ان سے محبت کرتی ہے اور اللہ ان سے محبت اللہ نے اقبال بھی فرماتے ہیں ہے آیا فتنہِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مینے کعبے کو سلم کھانے سے ہے آیا فتنہِ تاتار کے افسانے سے کہ یہ تاتاری جو ابھی تک مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے مسلمانوں کا قتل عام کیا دس لاکھ مسلمانوں کو ایک دن میں قتل کیا اور ان کو قتل کرنے کے بعد اللہ نے ان کو ایمان کی دولت آتا کی ان تاتاری نے قلمہ پڑا اور بعد میں یہی کعبے کے محافظ بن گئے بعد میں یہی کعبے کے رخوالی کرنے والے بن گئے اور پھر یہی تاتاری ہندوستان آئے اور سات سو سال تک ہندوستان میں حکومت یا ایوالذین آمنوئی ایمان لانے والو تم میں سے جو چاہے چھوڑے میرے دین کو تمہارے دین چھوڑنے سے میرا دین نہیں مٹے گا میرا دین قیامت تک کے لئے ساری اور جاری رہے گا تم دین کا کام نہیں کروگے تو فَسَوْفَيْعَتِ اللَّهُ بِقَوْمِ اللہ تم کو میٹھائے گا اور پھر ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبو ہوں و یحبونا یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے